اسلام علیکم مبشر نیاز اپنے ناظرین کو آج مزید کچھ انفارمیشن آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ہے محبید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے بنیادی طور پر یہ تمام تر معلومات شیئر کرنے کا مقصد آپ کو ایڈوکیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے مختلف حوالے سے اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کر پائیں میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو اولائی فارمن کے حوالے سے اگاہ کیا تھا اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ گولڈ یعنی سونا جیولری کی ہم کیسے پہچان کر سکیں کہ یہ ریل ہے یا فیک ہے اور اس کے اندر کتنی کونٹیٹی دیگر میٹلز کی شامل کی گئی ہے یہ یقیناً ایک بہت حساس موضوع ہے اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل پر اگر نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ انفارم ہوتے رہیں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم دنیا کی کوئی بھی چیز خریدتے ہیں چاہے وہ شوز خریدنے ہیں کلاوتز خریدنے ہیں گروسری خریدنی ہیں ہم ہر ایک چیز کو چیک کرتے ہیں اس کو مختلف طریقوں سے ٹٹول کر چیک کرتے ہیں کپڑا ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کے کلرز کو چیک کرتے ہیں اس کے ویریٹی کو اس کے پھر برانڈ کو چیک کرتے ہیں لیکن سونا ایک ایسی چیز ہے نہ تو اس کی کوئی ویریٹی ہمیں سمجھ آتی ہے نہ ہمیں اس کا برانڈ کا پتہ چلتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سونے کی پہچان کیسے کی جاتی ہے بنیادی طور پر آپ کسی بھی سونے کو چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس دو تین طریقے ہیں میں ایک ون بئی ون کر کے ان کو شیئر کرتا ہوں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ نیٹرک ایسڈ یہ کبھی بھی ریاکشن سے مراد یہ ہے کہ اس کے کبھی بھی بلبلے نہیں بنتے آپ جب بھی ایسڈ کو کسی دوسری میٹل کے اوپر ڈالیں گے تو اس کے بلبلے بنیں گے اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ سونہ آپ کا ریل ہے نہیں ہے تو اگر ریل نہیں ہوگا تو وہ بلبلے بنائے گا اگر ریل ہوگا تو وہ بلبلے نہیں بنائے گا لیکن اس بات کو شور کر لیں اس بات کو یقینی بنا لیں کہ سونہ اس کے اوپر باہر سے کسی قسم کا میل کو چلنا لگا صاف کرنے کے بعد آپ اس کو اپلائی کریں گے تو فوراں آپ کا ریزولٹ آپ کے سامنے ہوگا دوسرا جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہے سٹریگ ٹیسٹ ایک بلیک پتھر ہوتا ہے آپ عام سا کوئی بلیک پتھر استعمال کر لیں اس کے اوپر جب آپ اس کی سٹریگ لگائیں گے اس کی اوپر تھوڑا سا رگڑیں گے اس کو رب کریں گے رگڑنے کے نتیجے میں جو ریل گولڈ ہوگا اس کی سٹریگ بننا شروع ہو جائیں گی اسی گولڈن کلر کی جبکہ جو میٹل ہوگی کوئی دوسری میٹل ہوگی اس کے گولڈن کلر کی سٹریگ نہیں بنے گی اس طرح سے آپ اس کا بھی اندازہ لگا سکیں گے کہ اس کے اندر کہ یہ گولڈ ہے یا نہیں ہے اب تیسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ فرسٹ ٹائم چیک کر رہے ہوں گے تو ہلکی سی سٹریگ عام میٹل کی بھی بن سکتی ہے گولڈن کلر کی کیونکہ اس کے اوپر سونے کا باز اکاتمانی چڑھایا ہوتا ہے یہ آرٹیفیشل جیولوک ہو سکتا ہے آپ اس کو گہرا تھوڑا سا رگڑیں گے آپ بہتسانی اس کو اندازہ لگا سکیں گے کہ اگر وہ ہر رگڑائی کے پیچھے وہ سٹریگ اپنی دے رہا ہے اگر کبھی دیتا ہے کبھی نہیں دیتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی دوسری میٹل مکس کی گئی ہے اگر بالکل ہی نہیں دے رہا تو وہ آرٹیفیشل میٹل ہے کوئی دوسری چیز ہے وہ سونا نہیں ہے وہ گولڈ نہیں ہے اب آپ کو انفارم کرتی ہیں کہ کیرات کیا ہے ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کیرات درحقیقت سونے کی پیورٹی کو اس کے خالص پن کو چیک کرنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے کیرات کا مطلب ہوتا ہے چوبیس حصے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ چوبیس کیرات سونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سو فیصد خالص سونا ہے نینانوے اشارہ نینانوے پرسنٹ اس کے اندر پیور گولڈ موجود ہے اور اگر کوئی بھی جیولر آپ کو کم کیرات والا سونا دے رہا ہے اور قیمت اوریجنل لگا رہا ہے تو آپ اس بات کو یقینی بنا لیں کہ آپ کی پرائس اس کے اندر کم ہونی چاہیے مثال کے طور پر آپ نے اگر بائیس کیرات سونا خریدے ہیں تو اس کے اندر تقریبا تقریبا نینانوے یا نوے پرسنٹ اس کے اندر وہ خالص سونے ہے دس پرسنٹ کوئی اور میٹل شامل کی گئی ہے اسی طرح سے اگر آپ کے پاس بیس کیرات سونے ہیں وہ تیرانوے تیرانسی پرسنٹ ایٹی چری پرسنٹ وہ خالص گولڈ ہے جو باقی سیونٹین پرسنٹ ہے اس کے اندر کوئی دوسری میٹل شامل کی گئی ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس ایٹین کیرات گولڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیونٹی فائی پرسنٹ وہ پیور گولڈ ہے اور باقی جو ہے وہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ وہ ایمپیورٹی ہے اس کے اندر نہ خالص پانا ہے کہ دیگر میٹل شامل کی گئی ہیں اسی طرح سے آپ اس کو میرا پورا فارمولا آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے پرسنٹ خالص ہے یاد رکھیں جب آپ کسی جولر کے پاس جولری کارڈر دینے جاتے ہیں تو یہ بھی شور کر لیں کہ یہ کون سے کارڈر والی جولری ہے اور اگر وہ جولری آپ کو بائیس کارڈر کی بتا رہا ہے عمومی طور پہ پاکستان میں بائیس کارڈر سونا ہی یوز ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ لازمی طور پہ وہ پرائیس کم کرائیں جو اس کے اندر ایمپیورٹی اور نخالص مادے شامل کیے گئے ہیں پس کم کارڈر والی جولری آپ کو فرام کی جا رہی ہے تو اصول کے مطابق اس کی پرائیس اس بائیس کارڈر یا چوبیس کارڈر گولڈ سے کم ہونی چاہیے تو بہرحال میں امید کرتا ہوں آپ کو کافی کچھ انفارمیشنز ملی ہوں گی اس حوالے سے پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال باقی ہے آپ کو انکوئری کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ باکس میں مجھے آگاہ کریں آپ کو اس حوالے سے مکمل طور پر بریف کیا جائے گا اور دوسری اہم بات اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا تاکہ دیگر لوگوں تک بھی ان کی معلومات پہنچ سکیں اور آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہم گولڈ کے معاملے میں کتنے اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ